عمران خان کو جیل میں ڈال کر زہر دینے کا پلان جج ہمایوں دلاور کی بیوی منظر عام پر آگئی ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں سینئر تزدیاکار زفر ہلالی نے گفتگو کرتے ہوئے بڑا انکشاف کر دیا سینئر تزدیاکار زفر ہلالی کا کہنا تھا کہ عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں عدلیہ جج ہمایوں دلاور کی وجہ سے بدنام ہو کر رہ گئی ہے پوری دنیا میں اس جج کی وجہ سے عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے سینئر تزدیاکار زفر ہلالی نے انکشاف کر دیا کہ جج ہمایوں دلاور کی بیوی نے ٹی وی پر آ کر کہا ہے کہ جج ہمایوں دلاور چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے اور جیل بھیج دیا جائے اور بعد میں جیل میں ہی عمران خان کو زہر دے دیا جائے اس جج جو ایک امپورٹنٹ کیس پر آ کے بیٹھا ہوا ہے اس کی حرکتیں جو اس کی وائف نے ٹیلیویشن پر بتایا ہے بھئی اس کی بی بی نے ٹیلیویشن پر آ کے کہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ آپ عمران جو پی ٹی آئی کے لیڈر کو جیل بھیجیں اور اس کے بعد اس کو زہر دیں سینئر تزیہ کار زفر ہلالی کا مزید کہنا تھا کہ جج ہمایوں دلاور کے فیس بک پر صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کے عمران خان کے بارے میں کیا خیالات ہیں سینئر تزیہ کار زفر ہلالی کا مزید کہنا تھا کہ اگر جج کو اس کے بعد بھی غیرت نہیں آ رہی کہ وہ جانب دار ہے تو عالی عدلیہ کا فرض بنتا ہے کہ اس جج کے خلاف کارروائی کرے اور ان کو تو تحقیقات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جج کی بیوی ٹی وی پر آ کر اس کے ارادے بتا رہی ہے اس کے کیا کہتے ہیں فیس بک پر لکھا ہوا ہے اس کے کیا فیلنگز ہیں ان کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کو اتنی غیرت نہیں ہوئی کہ وہ خود سٹیپ ڈاؤن کریں اور کہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بائیس ہوں therefore میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں کم سے کم وہ نہ کریں تو پھر میرے خیال میں ہائیر کورٹ کا فرض بنتا ہے without going further اور انویسٹگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے